میں چل رہا ہوں اپنی اسی سائٹ پہ پھر سے جو پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈالا ہوا تھا ابھی اس سائٹ میں میں چل رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرا کام جو ہے کہ ابھی کہاں تک ہو چکا ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ہم کون سا بورٹ جو ہے کون سا سامان بیلنگ میں یوز کرتے ہیں الیکٹرک میں کون سا سامان پیشت ہوتا ہے اور کیسے کام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پوری یہ ویڈیو ہے یہ راستہ ہے یہاں سے ہم کام جا رہے ہیں یہاں سے ہم کام جا رہے ہیں یہاں پہ ہماری سائٹ چل رہی ہے اس سہر کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستوں تو میرا ایک چینل ہے بلوگ اے اس کے کر کے آپ اس پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں سعودی عرب کا بلوگ ڈالتے رہتا ہوں وہاں کی جہاں جہاں بھی گھومنے جاتا ہوں جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں میں وہاں کی ویڈیو اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ اس میں جا کے جو ہے سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلوگ اے اس کے تو چلیے بس ہم سائٹ پہ پہنچنے والے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہمارا بجلی کا کام کہاں تک پہنچا ہے الیکٹریک کا کام ہے دیکھئے دیکھئے ہم سائٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ بنگلہ ہے پورا اس کے اندر چلتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کہاں تک پہنچا گاڑی یہاں پہ پر فار کی ہے اور پہنچے کے بعد ہم یہ اندر کی طرف چل دائیں یہ دروازہ ہے دس منٹ ہی لیتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں یہ سیلی ہے یہاں سوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کام جو ہے کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کب تک پہنل ہو جائے گا دیکھے پورا وائر سہر سب یہاں پہ بکھرا ہوگا ہے تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا جو ہے ہم نے لگایا ہے ہوا ہے اس کو یہاں پہ سعودی عرب میں سبہ پی سبہ بولتے ہیں اس کے اندر چار سیوچ آتی ہے ایک بوڑ میں چار سیوچ آتی ہے اور اس میں ساکیٹ آتی ہے یہ ہم نے الفنار کمپنی کا وائر ڈالا ہوا ہے 4 mm اور 2 and 5 mm کا پورا وائر ہم نے ڈالا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں یہ پورا ہمارا جو یہ کمپلیٹ یہاں پہ کچھ ہم نے اسکوائر میں ڈالا ہوا ہے اور پائپنگ میں میرے دوستو ہم یہ جو فیکسیبل پائپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں کی پائپنگ میں بورا جو ہے یہ فیکسیبل پائپی یوز ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا ڈسکا پوائنٹ ہے اور یہ ہمارا ٹی بی ساکیٹ ہے ٹی بی اور ریسیور ساکیٹ ہوں اس کے بعد پھر یہ ہم نے کورنر پہ بھی دیکھئے یہاں پہ علبہ یہ دے ہوا ہوا ہے یہاں پہ ساکیٹ آئے گی اس کے بعد یہ فلورنگ کر کے ہماری فیکسیبل یہاں سے یہاں چلی گئی ہے دیکھ رہے ہیں نا پور ایم ایم کا وائر ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے پھر یہ ہے فیکسیبل سیدھے اوپر چھت میں چلی گئی ہے چھت سے ہو کے یہ سیدھے جو ہے وہاں دروازے کے پاس جو جیکسن بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ پورے ہمارے روم کا کنیکٹنگ وائر جو ہے یہاں پہ آکے کنیکٹ ہوتا ہے پورا جو ہے یہاں پہ جتنا بھی نیوٹل فیس ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا جوائنڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد صرف ڈی بی بورڈ میں جو سیوز بورڈ ہوتا ہے یہاں پہ آنلی جو ہے ایک فیس ایک نیوٹل اور ایک ارسنگ وائر آتا ہے اور باقی جو ہے ہاپ پوائنٹ کا وائر جو ہوتا ہے وہ آتا ہے دیکھ رہے ہیں نا پورا ہم نے فیکسیبل پائپ یوز کیا ہوا ہے کچھ اس طریقے سے جو ہے بیجلی کمیں یہاں پہ ہمارا ایسی کا پوائنٹ ہے ابھی جب یہ ہمارا دیکھیں ہمارا جو فائنل ہو گیا یہ بورڈ کے اوپر ہم یہ کور لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سیمنٹ پلاستر والے آئے سیمنٹ یا کلر والے آئے تو اس کے اندر کچھلا جو ہے نا جائے یہ دیکھیں مجھے دکھاڑ رہا آپ لوگوں کو کیسے لگاتے ہیں ایک کمپنی کی طرف سے جو ہے جس کمپنی کا یہ بورڈ ہوتا ہے نا اس کمپنی سے یہ جو ہے فری میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بورڈ ہے یہاں پہ یہ کور جو ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر یہ کور ہم نے لگا دیا اب اس کے اندر وہ پلاستر کرے گا کلر کرے گا کچھ بھی کرے گا اس کے اندر ہمارے کچھلا نہیں جائے گا اور بورڈ ہمارا اگرام سیف رہے گا ہر تار وغیرہ سب کچھ اگرام ساپ رہے گا اور اس میں جو ہے ہم نے یوز کیا ہوا ہے الفنار کمپنی کا ایم سی بی بورڈ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایم سی بی بورڈ ہے یہ ٹو فیس میں ہے ٹھری فیس میں نہیں ہے یہ ٹو فیس میں ایم سی بی بورڈ ہمارا ہے اور یہ سکس وی ہے وان ٹو ٹری فور فائف یہ کہاں پہ یہ سکس وی ہے یہ ٹو وی ہے جو ہے میں اس کا سیوش ٹو فیس کا ہے دیکھیں میرے دوستان تو کچھ اس طریقے سے ہمارا کام ہوتا ہے یہ نیچے فلورنگ سے ہمارا پورا وائر آئے گا یہ نیچے گراوند فلور سے ہمارا مین آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں پورا وائر ہوا ہے دیکھیں اے سی کا ہم نے سکس ایم ایم کا نیوٹرل فیس ڈالا ہوئا ہے اور ارہنگ کا وائر جو ہے ہم ٹوئن فائف ایم ایم کا ڈالے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں نا گرین اور ایلو دو کلر میں آتا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں ابھی پائپنگ جو ہے یہاں پہ تھوڑی باقی ہے باقی یہ نیچے جو ہے ہماری پوری پائپنگ دیکھیں ہو چکی ہے اور یہ ہمارے راجندر مستری ہیں اور یہ بنگلے کی ڈیزائن دیکھیں باہر سے کچھ اس طریقے سے کافی خوبصورت ہے گارڈن وغیرہ سب کچھ بنایا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں نا پورا کافی اچھا خوبصورت جو بنایا ہوا تو کچھ اس طریقے سے ہمارا کام اس میں ہوا ہے اب یہ ہمارا کام انشاءاللہ آج وائرنگ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ پلاستر والے آئیں گے پلاستر کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے جب جیپسن بورڈ یہاں پہ یہ پورا سیلنگ میں جیپسن بورڈ لگ جائے گا اس کی کٹنگ کرنے کے لئے آئیں گے اس کے بعد یہ ہماری جو ہے یہ دیکھئے ٹائلٹ ہے یہاں پہ یہ ہمارا واسنگ مسین آئے گا تو یہاں پہ ہم نے یہ ثریپین کی ساکٹ دیا ہوئا واسنگ مسین کے لئے اس کے بعد یہاں پہ میرر آئے گا یہاں پہ میرر آئے گا تو یہ میرر کا پوائنٹ ہم نے دیا ہوا ہے میرر کے اندر بلف کے لئے پھر یہ اوپر سے وہاں چلا گیا جیکسن دیکھئے یہاں پہ ہم نے لگایا ہے پھر نیچے یہ ہمارا بورڈ آ گیا دیکھ رہے ہیں اور اس کا گیزر جو ہے بیک سائٹ میں دیا ہے یہ وینڈو سے بیک سائٹ میں دیا ہے دیکھئے یہ ہماری پوری پائپنگ ہو کے سیلنگ سے یہاں پہ آ چکے یہاں پہ ہم گیزر کی سیوچ دیں گے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ بجلی کا کام ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسرائب ضرور کریے گا یہ دیکھئے ابھی ہمارا وائر جو ہے فیکجیبل پائپ میں ڈاؤن ہو رہا ہے یہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ سیلنگ سے آیا ہوا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے بعد یہ جو جیکسن بورڈ ہے اس کو عربی میں گسام کہتے ہیں اس کو ہمیں یہاں پہ کرن کریں گے پھر یہ جو وائٹ والا دیکھ رہا ہے پھر یہاں سے یہ جو ہے مین بورڈ میں گیا ہے پھر یہاں سے مین بورڈ میں ڈال دیں گے دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ والی پائپ ہے اس کے اندر ہم جو ہے ڈال دیئے اب یہاں سے ایسے یہاں کر دیں گے اب باقی وہ حصہ جو بچا وہ اندر گراؤنڈ آ جائے گا وہ جیپس کے اندر آ جائے گا یہاں پہ کچھ اس طریقے سے بجلی کا کام ہوتا ہے اور جو یہ ہمارا وائر ہے یہ دیکھ رہے ہیں سائز چودے گیج لکھا ہوا ہے یہ 2 in 5 کا وائر ہے یہ قبلت ریاد ہے کافی اچھی کمپنی کا وائر یہ ہوتا ہے اس کا کاپر کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جس پہ یہ 12 لکھا ہوا ہے یہ 4 mm کا وائر ہوتا ہے اور یہ ہمارا ٹیپ ہے اور 6 mm کے وائر پہ جو ہے کبھی دیکھیں 6 mm پہ 10 گیج لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ 6 mm کا وائر ہے اور یہ پورا 91 میٹر ہوتا ہے یہ امریکی کمپنی کا وائر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ امریکی کمپنی کا وائر ہے کافی اچھی کوالٹی کا وائر مانا گیا ہے اس کو جو ہے کی پہلے آج سے 10 سال پہلے اس کو بولتے تھے سعودی کام چینج کر کے قبلت ریاد رکھ دیا گیا ہے پہلے اس کو سعودی امریکی بولتے تھے اب قبلت ریاد اس کا نام ہو گیا ہے پورا اقدام خنجاز بنا ہوا ہے چلیں میرے دستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبکرائب سے ضرور کریے گا پھر ملیں گے کسی اگری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ